دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ٹک ٹک اکاؤنٹ شیڈو بین ہونا شیڈو بین جب ٹک اکاؤنٹ شیڈو بین ہوتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ پہلے سے صحیح چلتا ہے آپ کے اچھے خاصے فالور بھی ہیں آپ کے اچھے خاصی ویڈیو پر لائک ویوز آ رہا ہے لیکن اچھانک سے آپ کا اکاؤنٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے پھر ناہی ویوز ناہی لائک مطلب اچھانک سے سب کچھ ہو جاتا ہے آپ کے اکاؤنٹ پر بلکل بھی لائک ویوز نہیں آتے تو بہت سیرے لوگ اس مسئلے سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ مسئلہ کچھ کچھ لوگوں کے ساتھ آتا ہے مطلب اچھے خاصے اس کے فالور ہے اچھے خاصے اس کے اکاؤنٹ پر لائک ویوز آ رہا ہیں لیکن پھر اچھانک سے اس کے اکاؤنٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے پھر اس کے اکاؤنٹ مطلب ابھی تک تو صحیح چل رہا تھا لیکن اچھانک سے ڈاؤن کیا ہو گیا تو دوستو جب اس طریقے سے اکاؤنٹ اچھانک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو یہ شڑ بین ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ اگر ہوا ہے تو اس مسئلے کا حال آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ملے گا اور بہت پروفیکٹ ویڈیو پر آئے ہو اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ ابھی تک یہ مسئلہ نہیں ہوا ہے تب ہی آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کمپلیٹ اس لیے دیکھنا ہے تاکہ کبھی اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو ہو گیا تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے تو دوستو یہ مسئلہ میں نے خود فیس کیا ہے میرے ایک دوست کے اکاؤنٹ کے ساتھ ایسا ہوا اس کے تقریباً ایک لاکھ پچھا سہزار تک فالورتے ہیں اچھے خاصے اس کے اکاؤنٹ پر آ رہے تھے مطلب نورملی پانچ چھ ہزار دس ہزار تک ہیوز ہر ویڈیو پر آ جاتے تھے لیکن اچھانک سے اس کے اکاؤنٹ ڈاؤن ہو گیا پھر تقریباً سو سے بھی اوپر نہیں جاتے تھے اتنے کم آنے لگے تو انہوں نے مجھے میں میرے ساتھ کونٹیک ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہمارے اکاؤنٹ اتنا ڈاؤن کیوں ہو گیا میرے اکاؤنٹ تو صحیح چل رہا تھا بہت ہمارے اکاؤنٹ اچھانک سے ڈاؤن کیوں ہو گیا تو دوستو یہ میں نے خود پریکٹیکلی دیکھا ہے سب کچھ میں نے سیکھا ہے دوستو میں نے بہت سرچ کیا اور اس کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں نے ٹک کر دیا تو دوستو اس مسئلے کا مجھے نولیج میں نے خود پریکٹیکلی اس کو فیس کیا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی اس مسئلے کا حل بتاؤں کہ اگر کبھی آپ کے ساتھ اس طریقے کا مسئلہ آ گیا تو آپ لوگوں نے سے کیسے حل کرنا ہے اس مسئلے کا سلوشن کیا ہے تو دوستو کافی انٹرسٹنگ وڈیو ہے آخر تک لازمی دیکھیں ایک بھی پارٹ بھی آپ لوگوں نے میس نہیں کرنا کیونکہ اس طرح ویڈیو آپ لوگوں کو یوٹیوب پر یا کوئی اور آپ لوگوں کو نہیں بتائے گا چلے دوستو سٹیپ بائی سٹیپ ہم سارا کچھ سیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ آتا کیوں ہے اور اگر آ گیا اور ہمارے ایکاؤنٹ سے کے ساتھ کبھی ایسا ہو گیا یا ہوا ہے تو اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے یہ سارا کچھ آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں سیکھنے کو مل جائے گا تو آئیے دوستو بینہ ٹیم ویسٹ کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ آتا ہے تو دوستو یہ تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ آتا کیوں ہیں اس مسئلے کا کچھ ریزن ہے مطلب ایک ریزن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کچھ دن کے لیے مطلب کچھ مہینی کیلئے ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتے مطلب آپ اچھی طریقے سے ریگولر ہاتھ خاصی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو دن میں ایک دو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو لیا ایک دن بعد ایک ویڈیو اپلوڈ مطلب آپ ریگولر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو لیکن اچانک سے آپ لوگوں نے ویڈیو کو بریک ہے کسی ریزن کے وجہ سے یا ایسے آپ کو دن نہیں کرتے مطلب ایک دو مہینے آپ لوگوں نے ویڈیو ٹک ٹک پر اپلوڈ نہیں کیا تب آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آ سکتا ہے اور دوسرا آپ لوگوں کی ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ٹک ٹک ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں نے کچھ ٹک ٹک کی خلاف باتیں کی یا ویڈیو بنائی یا کچھ ایسا ایکشن کیا جس کے وجہ سے ٹک 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 ٹیم نے آپ کی ویڈیو ریموف کر دی تب بھی آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ یہ مسئلہ سکتے آپ کے اکاؤنٹ ہو سکتے تو اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو گیا یا ہوا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ٹک 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 ٹیم کو ایک میسج کر دینا ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں سارا سارا وہ طریقہ بتاتا ہوں جو میں نے خود فیس کیا ہے جو میں نے اپنے دوست کے اکاؤنٹ کے ساتھ کیا ہے اور اس کے اکاؤنٹ ٹک ہو گیا سب کچھ وہی آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیونکہ اس کے اکاؤنٹ کر دیا میں نے اور آپ لوگوں کو بھی میں وہی طریقے بتانے والا ہوں جس طریقے سے میں نے اس کے اکاؤنٹ ٹک کر دیا وہی طریقے آپ لوگوں کو بھی بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ بھی ٹک ہو ہو جائے اور سیم اس طریقے سے کیونکہ یہ خود میں نے فیض کیا ہے تو دوست نے مجھے بتایا کہ میرے ایک آن کے ساتھ یہ ہوا تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں نے ٹک ٹوک ٹیم کو ایک میسج بیجھا کون سی میسج بیجھا سیم اس طریقے سے آپ لوگوں نے بھی ایک میسج ٹک ٹک ٹیم کو بیجھنا ہے میسج کیسے بیجھنا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو سکرین دکھائی رہتے ہیں سب سے بہل آپ لوگوں ٹک ٹک میں جانا ہے اوپر 3 لائن پر کلک کر آپ کے سامنے سیٹنگ آجائے گی اپن کرنی کے بعد آپ لوگوں نے تھوڑا سا سکرول کردنے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر راپوٹ اے پروبلم پر کلک کردیں ریپورٹ اے پروپلم پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو یہاں واپشن ہے ڈیوانٹ اگاوانٹ کچھ اس طریقے سے لکھا ہوئے تو اس پر آپ لوگوں نے کلک کردی ہیں کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح ایک ہے ایک page آئے گا تو یہاں پر آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو link کے دے دیا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنے سیمپل آپ لوگوں کو description میں ایک link مل جائے گا اس لنک پر آپ لوگوں نے کلک کرنے جیسے آپ لوگ اس لنک پر click کریں گے تو آٹمیٹکلی آپ کے سامنے یہ جو page ہے اس طرح کا page آپ کے سامنے open ہو جائے گا open ہونے کے بعد آپ لوگوں نے کہا کرنے توڑک سا scroll down کر دیلے ہیں اور نیچے جانا ہے تو آپ لوگوں کو مل جائے گا آپ لوگوں نے اس طریقے سے کوپی کر دینا ہے اور وہاں پر آپ لوگوں نے اس پیراگراف کو پیسٹ کر دینا ہے سیم ٹو سیم آپ لوگوں نے جو بھی میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں یہی آپ لوگوں نے وہاں پر پیسٹ کر دینا ہے کچھ اور نہیں لیکنا کچھ اور ایڈ بھی نہیں کرنا یہ ہی آپ لوگوں کو پیسٹ کر دینا ہے اسامängt کچھ یہ گلری کے آپ لوگوں کو دکھائیں دیتے ہیں اس پر کلک کر دینا ہے اور آپ کے آئی ڈی کے پروفائل کے ایک pick terror آپ لوگوں نے لے لے نہیں ہے اور وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لگا کر اس کو begفروم کرنے کے بار 38 گھنٹے بعد لوگوں نے کیا کر دینا ہے دوبارہ سی یہی میسجھeni ریپیٹ کر دینا ہے دوستو 48 گھنٹوں میں آپ لوگوں کو ٹک ٹک ٹیم کی طرف سے ریپلائی مل جائے گا لیکن مجھے میں نے جب میسج کیا دوست کے ایکاونٹ سے تو مجھے 48 گھنٹے میں ریپلائی نہیں آیا جب مجھے ریپلائی نہیں ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے ریپلائی مل بھی سکتے یا نہیں بھی مل سکتا تو دوستو اگر ریپلائی آگے ہے ٹک ٹک ٹیم کی طرف سے تو پھر تو ٹک ہے اگر نہیں آیا تو سیم اس طریقے میسج آپ لوگوں نے دوبارہ سینڈ کر دینا ہے 48 گھنٹے کے بعد دوستو میں نے دوبارہ سینڈ کر دیا 48 گھنٹے بعد گزر گئے اور پھر بھی مجھے کوئی ریپلائی نہیں آیا تو اس طریقے سے یہی میسج میں نے تیسری بار بھی ٹک 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 ٹیم کو سینڈ کر دیا لیکن فائنلی تیسری بار جب میں نے سینڈ کر دیا تو ٹک 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 ٹیم کی طرف سے ایک ریپلائی آ گیا کہ اپنا ایسر نیم بتا تو سمپلی دوستو میں نے اس کو اپنا یوزر نیم سینڈ کر دیا جو بھی اس کا ایک آنٹ کا یوزر نیم تھا یوزر نیم آپ کے پروفائل کا جو نیچے فورٹو کے ساتھ لکھا ہوتا ہے وہی یوزر نیم وہی یوزر نیم آپ لوگوں نے وہاں پر ڈالنے ایکزیکٹ آپ لوگوں نے یوزر نیم میں کوئی غلطی نہیں کرنے وہی یوزر نیم آپ لوگوں نے ریپلائی میں نیچے ریپلائی پر کلک کر کے اس کو سینڈ کر دینے سینڈ کرنے کے بعد سینڈ کرنے کے بعد ٹک ٹاک ٹیم آپ کے ایک آنٹ کو چیک کرے گا کہ آپ کا ایک آنٹ کیوں شیڈ بین ہوا ہے کیا یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے ریزن کیا ہے تو سارا کچھ چیک کرنے کے بعد فائنلی آپ کا ایک آنٹ ٹک ہو جائے گا کیونکہ ہمارا ایک آنٹ بھی ٹک ہوا تھا جب میں نے یوزرنیم سینڈ کر دیا تو تقریباً 24 یا 48 گھنٹے بعد ہمارا ایک آنٹ ٹک ہو گیا اور واپس اسی طرح ویڈیو وائل ہونا سٹارٹ ہو گیا اور سیمپل جو پہلے بھی اوز آ جاتے تھے پانچ ہزار چوہ ہزار دہزار تک نورملی بھی اوز آ جاتے تھے اس طریقے کا بھی پھر سے سٹارٹ ہو گا ہے دوستو یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی بتانا ہوں کہ سیم اس طریقے سے کرنا ہے آپ کے ایک آنٹ کے ساتھ اس طرح ہوا ہے تو سیم آپ لوگوں نے اس طرح میسج کر دینا مانگے گا تو یا اگر کچھ اور مانگے گا تو وہ بھی آپ لوگوں نے ڈیٹیل کے ساتھ دینا ہے کیونکہ جب میسج کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ریٹ کر دینا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے تو وہ ہی آپ لوگوں نے دینا ہے تو اس کے بعد وہ بھی سمیٹ کر دینا ہے اس طریقے سے آپ کا ٹک ٹک کاؤنٹ ہنڈریٹ وان پرسنٹ ٹک ہو جائے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک تو چینل کبھی تک بھی سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر کے بیل کی بٹن میں لازمی دبائیتا کہ میرا آنے والے ہر ویڈیو کو نیٹیفکیشن آپ لوگوں کو لازمی پہنچیں کیونکہ میں اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ لوگوں کی لئے بناتا رہتا ہوں چلے دوستوں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تپ تک کے لئے ٹیک سکرائن بائی